ہی اسے ڈاکٹر محمد سویو روپ نکالا جاتا ہے جو انڈیا میں اور میڈی لیسٹ میں کئی جگہ پر پایا جاتا ہے تو جوگراج گوگل یا گوگل جو ہے وہ پرانے زمانے سے بہت سیکڑوں سالوں سے لمبے سمیں سے اس کا استعمال جو ہے بہت سارے قسم کے مرضوں میں کیا جاتا آ رہا ہے میں بھی یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا جوگراج گوگل ماجون جوگراج گوگل کے بارے میں تین چار دوائیں سبھی نے کچھ باتیں بتائی ہوئی ہیں جیسے پیرالائسز کے اوپر یہ کام کرتا ہے جیسے جوائنٹس پین یا اورثریٹیز یا شیٹکا یا نرف کی ویگنس میں یہ کام کرتا ہے یہ تو سب کو پتا ہی ہے کہ اس کا جو مین فنکشن ہے اس کا جو مین کام ہے اس کے وہ یہ تین چار ہیں جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے لیکن اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں جن کے بارے میں کسی نے ذکر نہیں کیا تو ہم نے سوچا کہ اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے ویسے اگر اس کی ڈرگز کے بارے میں اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے اندر تقریباً 20 سے 25 انگریڈینٹس almost 23 انگریڈینٹس اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں اگر ایک انگریڈینٹ ہم صرف گوگل کے اوپر بات کریں جس کو ہم عام زبان میں دوسری زبان میں یا یونانی کی زبان میں کہہ لیں کہ مقل بھی کہتے ہیں اس کے اور بھی مرکبات مارکٹ میں موجود ہیں گوگل کے یا مقل کے جو حب مقل یا اتریفل مقل یا اور بھی دوسرے ناموں سے موجود ہیں مقل یا گوگل کو ہم بواسیر کے مرض میں بھی خاص طور پر استعمال کرتے ہیں پائلز کے لیے کیونکہ اس کے اندر کانسٹیپیشن کو ریلیف کرنے کی جو ہے ایک طاقت پائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کی جو خاص بات ہے اس کے اندر ویٹ لاؤس کی بھی خاص بات ہے یہ ویٹ لاؤس بھی کرتا ہے اور آپ کے کولیسٹرول کا آپ کے پرائیگلائس رائٹس کا آپ کے انٹیل کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے پرائیگلائس رائٹس ہماری لائف میں بہت امپورٹنٹ ایک فیٹ ہے جس کا نارملائز ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بڑھنے کی وجہ سے بہت سارے امراض پیدا ہو جاتے ہیں خاص طور سے ہارٹ کے امراض دل کے نالیوں پر جو چربی جمع ہونے لگتی ہے اس میں ٹرائیگلائس رائٹس کا بہت خاص رول ہے جو آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ڈائیبیٹک پیشنٹ میں جو شوگر کے مریض ہیں ان کو یہ امراض بہت خاص طور پر پائے جاتا ہے کیونکہ ہم ہم اار کریگی کینٹس نہیں کیکے اگر ایک ایک دیکھئی ایسران شاء بہت دیکھو جاتی ہے ہم صرف میڈیسن کے فنکشن کے اوپر دیکھو جاننے بہت کریں گے کیونکہ ایک ایک مرج Chain بنجھے کو برادہ کریں گے بہت دیکھو ہینکر بن جائے گی ج Xiaomi لکن اُس طرح پیدا ہنگیں تو اس کو سمجھنا اس کو جاننا وہ ضروری ہے تو جیسے میں نے ابھی آپ کو دو امراض کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ کولیسٹرول کو نوملائز کرتا ہے آپ کے باڈی کے میٹابولیزم کو نوملائز کرتا ہے آپ کے فیٹ کو بھی ایکسسیو فیٹ جو باڈی میں آ جاتا ہے اس کو بھی کم کرے گا اور آپ کے جو تھائرائٹ فنکشن ہے خاص طور پر جس میں آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے T3, T4, TSH جس کے ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے آپ کے جو ویٹ ہے وہ بڑھنے لگتا ہے آپ کو کونسٹی پیشن کی شکایت رہتی ہے تو اس کو بھی تھائرائٹ کے میٹابولیزم کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے تھائرائٹ کے جو ہرمون سے تھائرائٹ کی جو گلینڈز ہیں اس کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے تو تھائرائٹ میں بھی اس کا ہم خاص طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور لمبے ٹائن پر سے اس کا استعمال کیا بھی جاتا ہے اسکن انفیکشن میں بھی اس کا خاص طور پر رول ہے اس کے اندر ایک کوالیٹی اس پورے ماجون کے اندر ایک کوالیٹی پائی جاتی ہے جو انٹی انفلمیٹری اور انٹی بیکٹیریل پروپرٹی ہم جس کو بول سکتے ہیں تو اسکن کے اندر خاص طور سے جو ہمارے چہرے پر دانے ہو جاتے ہیں پیمپلز ہو جاتے ہیں یا کسی کسی کو بار 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 بوائل سونے کی شکایت بار بار جسم پر خوڑا ہونے کی شکایت رہتی ہے تو وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور انٹی بیکٹیریل پروپرٹی کیونکہ اس کے اندر ہے تو انٹی بائیٹک جیسے ہم میڈیسین میں دیتے ہیں تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے سف یہ ایک ماجون اکیلا بھاری ہے سارے امراض کے اوپر سکن کے خاص طور سے انٹی انفلمیٹری کیونکہ پروپرٹی ہے اس کے اندر انفلمیٹری یعنی سوجن کو کم کرنے والی جس کو ہم یونانی کی زبان میں محلل اعرام دبا بھی بولتے ہیں ورم کو سوزش کو کم کرنے والی دبا تو اس کے اندر گاؤٹ اور جس کو ہم بولتے ہیں کہ گاؤٹ کا مرض ہو گئے نکرس بھی بولتے ہیں یا پھر بولتے ہیں یوریک ایسیڈ کے بڑھنے کی وجہ سے جوڑوں پر جو سویلنگ آجاتی ہے کمر میں جو درد رہتا ہے سمال جوائنٹس میں جو پین رہتا ہے آپ کا نی جوائنٹ میں جو پین رہتا ہے یعنی کہ آل جوائنٹس رومیٹک آرثریٹس ہم جس کو بولتے ہیں موڈرن زبان میں تو اس کو ٹھیک کرنے کی بھی محلل کے اندر کمپلیٹ سلاحیت ہے کیونکہ یہ آپ کے کونسٹیپیشن کو بھی ٹھیک کرے گا آپ کے سوزش کو ورم کو بھی ٹھیک کرے گا آپ کے یوریک ایسیڈ کو بھی نوملائز کرتا ہے یوریک ایسیڈ کو باڈی کے اندر سے جوائنٹس کے اندر سے نکال کر کے یورین کے ذریعے پاس آؤٹ کرا دیتا ہے پشاپ کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے تو جسم کے اوپر کبھی کبھی ورم آجاتا ہے گاؤٹ کے یوریک ایسیڈ کے بڑھنے کی وجہ سے سوزش ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر تو اس کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت اس ماجون کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح موجود ہے ہم نے بات کری یہاں پر پائلز کے بارے میں کونسٹیپیشن کا یہ خاص علاج ہے کونسٹیپیشن کا جب علاج ہوگا تو ظاہر ہے کہ پائلز کے اوپر بھی کام کرے گا تو پائلز والے مریض اس کو خاص طور پر استعمال کر سکتے ہیں ایک چمچ یعنی پانچ گرام کی ڈوز ہے اس کی صبح کی اور پانچ گرام کی ڈوز اس کی شام کی ہے بلغمی امراض کے مریض جن کو بلغم کی شکایت جوئنٹس کے اندر رہتی ہے جن کو بلغم جو مزاج ہوتا ہے ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے خاص طور سے جو بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں ان کو بلغمی امراض زیادہ ہوتے ہیں جن کے بال زفید ہو چکے ہوتے ہیں جیسے پیرالائسز کا ہونا برین کے اندر سٹرونک ہو جاتا ہے پیرالائسز چاہے فیشیل ہو جائے ہافت سائٹ پیرالائسز ہو جائے ہیمی پیرالائسز بہت سارے ڈزم کے جو پیرالائسز ہوتے ہیں سبھی پیرالائسز میں کیونکہ یہ نروائن ٹونک کے طور پر بھی کام کرتا ہے تو اس کو ہم پیرالائسز کے لئے خاص اور پر استعمال کر سکتے ہیں نروس کو بھی یہ ریلیکس کرتا ہے کہیں نہ کہیں اچھا اس میں زیرہ کی مقدار زیرہ سیاہ کی مقدار زیرہ سفید کی جو ہے مقدار وہ ڈالی جاتی ہے تو اس ماجون کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گرم مزاج ماجون ہے بہت زیادہ اگر مریض گرم مزاج ہے اور ان علاماتوں میں سے ان سمٹمز میں سے کوئی ایک سمٹم اس کو میچ ہو رہا ہے اور یہ ماجون اگر ان کو سوٹ نہ کرے ایک دو دن کھانے کے بعد جسم کے اندر گرمی محسوس ہو تو وہ اس کو روک سکتے ہیں یا اپنے ڈاکٹر کی سلحہ کے بعد اس کو لینا چاہیے کوئی بھی دوا کوئی بھی میڈیسین ہو بینہ ڈاکٹر کی سلحہ کے تو لینا ہی نہیں چاہیے بہرحال ماجون جوگراج گوگل ایک ایسی میڈیسین ہے جو ہم بوڑے لوگوں کے لیے جوئنٹس پین والوں کے لیے ویٹ جو لوگ کم کرنا چاہتے ہوں جن کو بوڈی میں سوالنگ رہتی ہو پیس پہ سوالنگ رہتی ہو ہاتو پہروں پر سوالنگ رہتی ہو وہ لوگ اس کو اسنمال کر سکتے ہیں تینکیو بری مچ